انڈیا نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں انوراک مسکان جن گن من میں آج پھر ایک اہم مدہ لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں آپ کو بتا دیں ہریانہ میں مہراشتر میں چناب قریب آتے ہی سیاسی پارہ بڑھ گیا ہے وار پلٹ وار تیز ہو گئے ہیں سبھی پارٹیوں نے اپنی اپنی طاقت جھونک دی ہے لیکن لوگوں کی سب سے زیادہ بھیوڑ امڑ رہی ہے پردان منتری نریندر موڈی کی ریلیوں میں موڈی کے نشانے پر صرف کانگریس ہے وہ کانگریس پر سیدھے سیدھے حملہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو سپنا دکھا رہے ہیں کہ ساٹھ مہینے کا انتظار کیجئے وہ دیش کی تصویر بدل دیں گے آج جن گن من میں ہمارا سوال بھی اسی سے جڑا ہے کہ کیا ساٹھ مہینے میں موڈی سب کچھ ٹھیک کر دیں گے مارا سے کہ چپے چپے کو لوٹ لیا گیا کونے کونے تو سوا کر دیا اب وہ جو مردی کہے پردان منتری ہے لیکن ہم نے سامنے آ کر بات کرنے تو بات ہے پردان منتری پت کی مریادہ ہوتی ہے کچھ جھوٹ کو سج بنانے میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے اور سج کو جھوٹ بنانے میں کوئی ان کا جواب نہیں ہے بہت ہو چکا ساتھ ساتھ تک جتنا لوٹا لوٹ لیا ہم میرے نوجوانوں تائے کرو یہ دیش کسی کو لوٹنے نہیں لیا جائے گا اپنے شبد اور شخصیت سے لوگوں کے دلوں پر چھا جانے والے نارندر موڈی ایک بار پھر ویروتھوں پر حملہ ورہی موڈی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس کانگریس نے ساتھ سال میں کچھ نہیں کیا وہ ان سے حساب کیوں مانگ رہی موڈی صرف ویروتھوں کو آرے ہاتھوں نہیں لے رہے بودیش کی جنتہ کو اپنی اپلپتھیاں بھی گنا رہے لیکن کیا کبھی دنیا میں ہندوستان کا ڈنکہ بچتا تھا کیا امریکہ والے ہندوستان کو پوچھتے تھے کیا اور آج آج امریکہ میں ہندوستان کا ڈنکہ بچھ رہا ہے کہ نہیں بچھ رہا ہے بچھ رہا ہے کہ نہیں بچھ رہا ہے موڈی کے ان شبتوں پر سونیا گاندھی نے سب سے بڑا حملہ بولا سونیا نے کہا جو زیادہ بولتے ہیں وہ سچ نہیں بولتے سونیا گاندھی نے لوگوں سے موڈی کے سپنے سے بچ کر رہنے کو کہا تو ان کے نیتا ایک قدم اور آگے بڑھ کر بولے کہ وہ بہت زیادہ بولتے ہیں اور اہم ہیں انگریزی میں جو کہا جاتا ہے I mean myself تو ان کے نیتا ایک قدم اور آگے بڑھ کر بولے کہ وہ بہت زیادہ بولتے ہیں اور اہم ہیں انگریزی میں جو کہا جاتا ہے I mean myself and that is Mr. Modi If America talks to India, it is because of me. If Japan talks, it is because of me. If Chinese Prime Minister comes, it is because of me. پہلے بھی تو آتے رہے ہیں. Barack Obama بھی آئے ہیں. Bush بھی آئے ہیں. میں تو کہی رہا ہوں کہ وہ جھوٹ کو سچ سچ کو جھوٹ منانے میں ان کو تو میں سمستاؤں کے انترازتی پروسکار دیا جانا چاہیے. جو لوگ سبھا سے ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں کہ کس طرح سے دیش کی جنتہ کو انہوں نے بھرمیت کیا ہے. موڈی دیش کی جنتہ کو ساٹھ مہینے کا سبنا دکھا رہے ہیں. موڈی ان کے ہر شبد پر سوال اٹھا رہے ہیں. اور دیش کی جنتہ ہر کسی کو سن اور سمجھ رہی ہے. لیکن جنگنمن میں آج کا بڑا سوال یہی ہے کہ کیا واقعے ساٹھ سال پر بھاری پڑھیں گے ساٹھ مہینے. کیا ساٹھ مہینے میں موڈی سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. We report in general. چلیے کیا ساٹھ سال کا بگڑا ساٹھ مہینے میں صدھار دیں گے موڈی. موڈی کیا ساٹھ مہینے میں سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. بڑا سوال ہے اور بڑا پینل بھی ہمارے ساتھ اس پر چرچہ کرنے کے لیے. سٹوڈیو میں جو گیسٹ ہیں ان سے انٹرڈیکشن میں کرا دوں. ہمارے ساتھ سمبت پاترہ ہیں. بھارتی اچنتہ پارٹی کے سپوکس پرسن. پردیپ سنگھ جی ہمارے ساتھ ہیں ورشت پترکار اور اینکے سنگھ صاحب ہمارے ساتھ ورشت پترکار. اس کے علاوہ باہر سے دو خاص مہمان ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں. راجیو رنجن ہے جیڈیو سے سپوکس پرسن ہمارے ساتھ. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ مکیش نایق صاحب ہیں کانگریس کے سپوکس پرسن. بہت بہت سواگت کرتا ہوں سب یہ مہمانوں کا اور مہمانوں کے علاوہ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے جنتہ جناردن جو اس ڈیبیٹ میں باری آنے پر اپنے اپنے سوال پوچھے گی. آپ لوگ اپنے لئے ایک بار تعلی بجا دیجئے. چلیے جنتہ کی تعلیوں سے شروع کرتے ہیں اور یہ تعلیہ نریندر موڈی کی جن سواوں میں بھی سنبیت پاتر آج کل خوب بچتی ہیں بلکہ اب انہیں عادت ہو گئی ہوگی ان تعلیوں کی. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ صرف تعلی بجانے سے کچھ نہیں ہوگا ساٹھ سال میں اگر آپ مانتے ہیں کہ کانگریس نے خزانے خالی کر دیئے ہیں ارتفعوستہ کے نام پر دیش کو کوکلا کر دیا ہے تو ساٹھ مہینے میں کیسے صدریں گے حالات؟ یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف خواب دکھا رہے ہیں موڈی. دیکھیں سب سے مہتپون وشاہ ہے کہ ایک کامپونٹ کو سمجھ لیجیے ایک تھیورم کو سمجھ لیجیے اور وہ تھیورم ہے کہ جو لوکتنتر میں سب سے انٹریجن سب سے بدھیمان اور سب سے سمجھنے والا سمجھدار وقتی کوئی ہوتا ہے تو وہ جنتہ ہوتی ہے نہ سرکار ہوتا ہے نہ نیتہ ہوتا ہے نہ ابھی نیتہ ہوتا ہے کوئی نہیں سب سے سمجھدار یہ جنتہ ہوتی ہے اگر جنتہ موڈی جی کے کہنے پر جیسے آپ نے کہا کہ بہت تعلیمار رہی ہے موڈی جی کے سننے کے لیے آ رہی ہے تو سوبھاوک روپ سے کچھ تو جنتہ نے دیکھا ہے چنا ہے کچھ تو دیکھا ہے دوسرا وشہ ہے کیا کھویا تھا ہم نے ساٹھ ورش میں اور کیا پانے کی کوشش ہو رہی ہے ایک ہی شبد ہے ساٹھ ورشوں میں ہندوستان نے ٹرسٹ کو دیا تھا جنتہ کا جو سوابیمان ہوتا ہے وہ کھو دیا تھا اور آج ساٹھ دنوں میں ہی کہیں نہ کہیں یہ جو کھویا تھا وہ ہمیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے پہلے ہم ٹرسٹ جیتے جس کے ابحاؤ میں نہ تو کوئی پولیسی بن پاتا ہے اور نہ ہی سسٹم آگے بڑھ پاتا ہے سوابیمان ابھی جس پرکار سے ہم نے پورے وشو کے پٹل میں دیکھا موڈی جی گئے جپان گئے چین کے راشترپتی یہاں آئے امریکہ آگئے جس پرکار سے ابھی آپ نے سنا نہیں کانگریس کری تھی کہ یہ تو ان سے پہلے نہیں ہوتا تھا کیا اوباما پہلے آئے نہیں کیا ہوا اب اس طریقے کی بیٹھا کے بلکل پہلے بھی آتے تھے پہلے بھی جاتے تھے مگر پہلے کبھی اس پرکار سے ایک سلیبریشن دیکھا آپ نے ہندوستان میں چند دنوں پہلے میڈیسن سکوئر میں جس پرکار موڈی جی نے ہندوستانیوں کو سمبودت کیا آپ خود بتائیے کیا ہندوستان میں اس دن دیوالی جیسا ماہول نہیں بن گیا کیوں نہیں من موہن سنگھ بنا پائے دیوالی آپ دیکھیں کیوں نہیں یہ جو اتصاہ یہ جو امنگ ہے وہ کانگریس کے سمعہ نہیں آ پایا اس لیے نہیں کہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہم کرنے کی کوشش اس لیے کیونکہ واقعی ہندوستان کے نام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور لوگ accept بھی کر رہے ہیں آپ سب کو چھوڑ دیئے ٹیکنیکل ٹرم میں بتا دو جو ایس این پی ہے سٹینڈرڈ ان پور ایک ریٹنگ ایجنسی ہے انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی ہے چند دنوں پہلے ایک ہفتے پہلے اس نے اپنے ریٹنگ جاری کی جس ہندوستان کو انہوں نے پور کٹیگری میں رکھا تھا کہ یہاں نیویش نہیں کرنا چاہیے اس ہندوستان کو انہوں نے اپگریڈ کر دیا چلیہ آم جنتہ سٹینڈرڈ ان پور سنبیت پاترہ آم جنتہ آم جنتہ جو جانتی ہے وہ کل سونیا گاندی نے ہریانہ میں کہا انہوں نے کہا کہ سپنے دکھانے والوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے سونیا گاندی جی نے کہا کہ جو چلاتے ہیں وہ سچ نہیں بولتے اور یہ بات انہوں نے چلاتے ہیں کہ جو چلاتے ہیں وہ سچ نہیں بولتے ہیں چلے مکیش نائک جی نریندر موڈی کی بات پر نہیں سنبیت پاترہ کی بات پر بھی کافی تعلیہ بج رہی ہیں سوال یہ کہ سنبیت پاترہ کو بھروسہ ہے کہ جنتہ موڈی پر اپنا پورا وشواس قائم کر رہی ہے اور بھیر اور تعلیوں کے روپ میں بھروسے کے روپ میں وہ ان پر ظاہر بھی کر رہی ہے بھئی آپ جنتہ جناردن کے ایک اہم حصے ہیں ان کا پرتنیدت کرتے ہیں آپ کو موڈی صاحب پر یقین کیوں نہیں ہو رہا ہے دیکھیں ہم کو اس لیے یقین نہیں ہو رہا موڈی صاحب پر کہ پچھلے پچیس سال کی اگر بی جے پی کی ویچاری آترہ کو دیکھیں تو جو آج وہ کہہ رہے ہیں اس کا اس کو سیدھا سیدھا کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں جب راجیو گاندی جی نے کمپیوٹر لائیا اس دیش میں تو یہ کہتے تھے یہ بیلگاڑیوں کا دیش ہے اور گرامون مکھی ارثبابستہ اس سے پروابط ہو جائے گی جب سنچار کرانتی کی اس دیش میں بات ہوئی تو ویروت کیا انہوں نے جب ایف ڈی آئی کی بات ہوئی تو ان کا سودے سی منج کھڑا ہو گیا کہ بھارت گلام ہو جائے گا جب ہم نے کرشی کے چھیتر میں آدھو نے کرشی کی بات کی ڈنکل کے بیجوں کو انٹروڈیوز کیا تب انہوں نے ویروت کیا کہ یہ بھارت کی کرشی اور بھارت کے بیج یہ سب ورد سنکر ہو جائیں گے اور آج انہی سب باتوں کا یہ سمرتن کر رہے ہیں کہاں پچیس سال پرانی پارٹی پستکے اب تو اسکولوں میں بدل چکی ہیں مکیش نائیک جی ویچاردھارہ بھی بدل گئی موڈی جی کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نیتی صددانت اور کارکرموں کے آدھار پر یہ چلے ہیں آج آج یہ کانگریز کی ویچاردھارہ کانگریز کی نیتی صددانت اور کارکرموں کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے تو خوش ہوئیے نا آپ بھی تعلیم اجائی جنتہ کے ساتھ آپ کی اوجنا ہے آپ کی نیتیوں کو موڈی جی آگے بڑھا رہے ہیں یہ تو آپ کے لئے خوشی کی بات ہے ہمارے لئے تو بھر دے رہے ہیں جتنے بھاشن موڈی جی نے ان سوا کو دے رہے ہیں اتنے تو بیس ساتھ میں کسی پردان منتری نے نہیں دیئے ان کو تو بھاشن دینے کے ویش و ریکارڈ کے لئے گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں ان کا نام در بکا راہل جی کہاں ہے آج کل راہل جی کہاں ہے چلیے راہل جی آج کلی بیٹ کا حصہ نہیں ہے کجھیں کہ آپ نے مزاہیہ سوال پوچھ لیا مکیش نائک جی بھی اس کا پچھلے جواب دیں گے لیکن چلیے میں سمبیت پاترہ اس کا جواب آپ سے ضرور لوں گا کہ انہوں نے بہت اہم بات کہی ہے کہ بھاشن سے نہیں راشن سے پیٹ بھرتا ہے یہ دو چیزیں ہیں انہوں نے دو چیزیں کہیں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ان کی نیتیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ نے کہا کہ آپ تعلیم آرہی ہیں کیونکہ آپ کی نیتیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں تو انہوں نے سوالت کیا سوالت کرتے ہیں بھاشن سے راشن پہ آگئے ہیں اگر ان کی نیتیوں میں کہیں راشن نہیں تھا کیا اگر ہم انہی کے نیتیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں تو اس پر تو بہت راشن تھا یہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں راشن ہی راشن تھا تو ان کی نیتیوں کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں راشن دے رہے ہیں تو ان کو بھاشن سے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے ساٹھ مہینے کا انتظار تو کرنا بنتا ہے مکیش نائک جی اور بھی مہمان ہے میں آؤں گا باری باری سے آؤں گا بلکل تیار رہیے گا اس جواب کے لیے راجیب رنجن جی ساٹھ مہینے کا انتظار تو کرنا بنتا ہے بھئی جب منمون سنگھ نے کہا تھا سو دن میں مہنگائی پوری کر دیں گے تو لوگوں نے ہزار دن انتظار کیا بھلے مہنگائی کم نہیں ہوئی تو موڈی کو ساٹھ مہینے دینے تو بنتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ نہیں ساٹھ مہینے کے لیے جنابیس ملا نصف طور پر جنابیس کا سمبان ہم سب کر رہے ہیں اور ساٹھ مہینے میں سرکار جو وائدے کر کر آئی ہے ان وائدوں کو کتنا حد تک وہ پورا کر پائیں گے اس پر تو ہماری نظر رہے گی لیکن میں ایک بات امراض جی جرور کہنا چاہوں گا ساٹھ سال پر بھاری پڑھیں گے ساٹھ مہینے آپ کے بحث کا وزہ ہے اور ان ساٹھ مہینوں میں ہم پیچھلے ساٹھ ورس سے زیادہ بہتر کر پائیں گے یہ دعویٰ نرین مودی جی نے کر کے دیش کی آجادی کے بعد ان سرکاروں کا بھی اپمان کیا ہے جس میں ان کی پارٹی سہیوگی دل کے طور پر تھی ان سرکاروں کا بھی اپمان کیا ہے جو ان کے دل کے بڑے نیتاؤں نے بنائی تھی اٹل بیہاری بادبی جی کے نیتری تمہیں تیرہ دن کی سرکار بنی اور ایک پڑھ کالی سرکار پانچ ورشوں کے لیے بنی اور اس کے پہلے انیس سو ساتھتر میں جنتہ پارٹی کی سرکار میں شامل تھیٹل جی بھی اور آڑوانی جی بھی اس کے بعد انیس سو نوازی میں جب ویسونات پڑھ سنگی کی سرکار بنی تو سہیوگی دل کے طور پر بھارتی جنتہ پارٹی سمرتھن دے رہی تھی تو میرا یہ کہنا ہے کہ ایسے بڑھ بولے دعووں سے پارٹی کے اندر اگر آس انتوش دہی دکھ رہا ہے تو یہ آسچرے کا ویسے ہے کہ ایک ویتی اتحاس کے کالکھنڈ میں اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کو اپنے دل کے بڑے نتاؤں نے جس نے ایک راہ تیار کی ہے ان کے سمبانہ بھئے آپ راجی ونجان تو مجھے لگتا ہی ایک بات جو کہنا چاہوں گا ان ساٹھ ورشوں کے جنادیس کے بارہ مہینے کا جو بجٹ آیا ہے جو ریل بجٹ آیا ہے اس نے سنکیت دے دیئے ہیں کنڈریند موڈی جی دو باتیں بار بار کہتے ہیں اسکلڈ ڈیولپمنٹ اور سینیٹیسن ان دونوں کو ایک راستی آندولنگ بنانے کی بات وہ کرتے ہیں اور میرا یہ کہنا ہے کہ کنڈر پرائیو جی تیوجناہوں کے جدیے راجیوں کو جو نیدی اصطانہ انفرک کرنے کا جو جو الوکیشن کا جو فگر ہے وہ ان دعویوں کی ہوا نکال دیتا ہے اس لیے کہ جو لیبر اور ایمپرائیمنٹ کے ہیڈ میں دھند آشی دی جاتی تھی پچھلے بست اس کے مقابلے پندر بھی صدی راشی گھٹ گئی ہے سی ایس ایس میں یوجناہوں کی راشی میں وہی دوسری طرف سینیٹیسن کا بجٹ بارہ ہزار کروڑ روپے سے اوپر کا تھا جو سی ایس ایس کے جریعے راجیوں کو ٹرانسفر ہوتا تھا وہ گھٹ کر کے دو سو کچھ کروڑ روپے کا ہو گیا ہے آٹی آئی کا بجٹی الوکیشن گھٹ گیا ہے جس کے جریعے آپ شکچہ جو لے کر کے بڑی باتیں آپ کہہ رہے ہیں آکڑے آپ کے پاس بہت سارے ہوں گے راجی برنجن لیکن پہلے جو آپ نے سوال اٹھایا ہمارا یہ کہنا ہے کہ کیورڈ ڈیفنس کے جو بارہ پرسنگ کی پرورٹری ہے اس کے پیچھے ایک جو راسوے در پیا ابھیمان کی بات آپ جو کہہ رہے ہوں کہ ہم چین کے برابر اپنی طاقت کو وکسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جن جرورتوں کو لے کر کے دیش کی جنتہ نے آپ کو ستہ سوپی ہے جناہ دیش دیا ہے جن کو لے کر کے آپ سنہرے سپنے بننے کے لئے ویوش کر رہا ہے دیش کے لوگوں کو اس کی حقیقت کاؤں کو بھی جاننے کا ادھکار ہے دیش کے نوجوانوں کو کہ وہ ان کا سچ کا حق کی تلاری کا ہے یہ آکڑوں پر جو آپ نے بات کی ہے راجی برنجن جی ایک خانصد اپنے کارکال میں کچھ گاؤں کو بدلے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے راجی برنجن جی جو آپ نے آکڑوں کی بات کی اس پر سنبیت پاتھرا جواب دیں گے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے کہا کہ جس کے نترت میں سہیوگی دلوں کی اویلنہ کر دی جاتی ہے سنیے تو سہی ٹھیک ہے سننا آپ سنیے آپ آپ نے کہا کہ جس کے نترت میں سہیوگی دلوں کی اویلنہ کر دی جاتی ہے وہ ایک اچھا نیتہ نہیں ہو سکتا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پٹنا میں حادثہ ہوا اور نریندر موڈی کی طرف سے سرکار کی طرف سے NDRF کی ٹیم بھیجی گئی اسے ماں جی صاحب نے کیوں واپس کر دیا ڈاکٹروں کی ٹیم کو کیوں واپس کر دیا وہاں پر آپ کیا جنتہ کا ہیت نہیں چاہتے ہیں آج اگر کوئی مدد کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے نہیں نہیں اندرار بوسکان جی یہ تصویر نہیں نہیں انورادی اس کا جواب سن لیجئے نسچی طور پر وہ ایک ہردہ ودارک گھٹنا تھی لیکن جس سمیں NDRF کی ٹیم آ رہی تھی گھٹنا میں مارے گئے لوگوں کے بعد جو گھائلوں کو علاز کی استطیتی تھی علاز دینے میں اس کے بعد موتیں نہیں ہوئی ہیں ایک موت ہوئی جو پہلے پانچ شاہ وار ملے ہیں پانچ شاہ وار ملے ہیں آپ کو شاید جانکاری نہیں ہے پانچ شاہ وار ملے ہیں ایک ہی بھرد آ گئی تھی اور NDRF کے ٹیم کا اس کے بعد کوئی مطلب نہیں بن گیا تھا یہ سمائے پر اگر اپلند کر آ پاتے تو وہ ایک بات ہوتی ہے سمائے پر آپ کے سواست منتری اپلند نہیں ہو پائے میرا مددہ آج کا یہ نہیں ہے لیکن بات چلیے تو میں کہہ رہا ہوں سمائے پر آجیو رنجن آپ کے سواست منتری اپلند نہیں ہو پائے وہ دوسرے دن صبح دس بجے وہاں پہنچے تو آپ کندر سرکار پر کیسے سوال اٹھا سکتے ہیں پہلے تو آپ اپنی ویوستہ ہی درست کیجئے آپ نے آکڑوں کی بات کی اس پر سمبیت پاتر آپ کا جواب دیکھیں دو چیزیں آج آپ کا جو ویشہ ہے امراض جی وہ بہت ہی مہتپونہ اور ویشہ پر میں نے آپ کی باتیں رکھی ہیں اور جہاں تک جو ادھیکاریوں کو دنڈت کرنے کا سوال ہے تو آپ نے جانکاری حاصل کر لی ہوگی کہ دیہار میں جو لوگ اس حادثے کے لیے کمیشنر ہو ڈی آئی جی ہو سب کے آسان آمدرہ نیہا سے ہوئے ہیں اور بھی اگر اس میں کوئی دوش ثابت ہوتا ہے کوئی جواب دے مانا جائے گا ان کے خلاب بھی کٹھوڑ کاروائی ہوگی اب جیسے یہ دنڈ دیا ویسے کٹھوڑ کاروائی بھی ہوگی اس پر آپ دنڈ اگر کہہ رہے ہیں تو کٹھوڑ کاروائی کی پریبھاشا میں آپ سے نہیں پوچھوں گا میں مدے پر واپس آؤں گا سنبیت پاترہ ساتھ سال میں انیہ سرکاریں بھی رہی تو کیا مودی جی انیہ سرکار پر آکرمن کر رہے ہیں تو اس کا اتر ہے کہ جو بچے آج آپ کا ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ جو محاورہ ہے بال کی خال نکالنا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آج سمجھ گئے ہوں وہ ساتھ سال والا اب دوسرے حصے میں جو سٹیٹسٹیکس وارا کتاب ہے اس کا اتر مجھے لگتا ہے سو بھاوی راجیب جی بہت پڑھے لکھے ویکتی ہیں بہت اچھے طریقے سے وشائے کو رکھتے ہیں میں سممان کے ساتھ کہوں گا کہ اتنا ہی سمجھ اگر ان کے جیڈیو میں ہوتی ان کے پارٹی میں ان کے سرکار میں بیہار میں ہوتی تو بار بار جس پرکار کے آنکڑے ہم گاندی میدان میں دیکھ رہے ہیں خطرناک وشائے کو لے کے ہم نے جب مودی جی کا وہاں بھاشن ہوا تھا وہاں بم کس پرکار سے پھٹا تھا وہ دیکھا تھا جس جب اب یہ ہوا ہے اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے گیا والا وشائے بھی دیکھا ہے چھٹ چھٹ کے سمجھ جو سٹیمپیڈ ہوا تھا وہ ہم دیکھیں یہ ہیومن آنکڑے ہیں موت کے آنکڑے ہیں آپ کون سے رٹی آئی کے آنکڑے بتا رہے ہیں وہ تو اڑک وشائے ہیں مگر جس راج میں منشہ کے جیون کا کوئی قیمت نہیں ہے وہ آنکڑے سرکار نہیں دیکھتا رہی ہے وہ دوسروں کو آنکڑے کیوں سکھا رہی ہے پہلے اسے وہ درست کریں نہیں نہیں میں انہی سوالوں کا جوال دے رہا ہوں یہ ہیپوکرسی ٹھیک نہیں ہے سنیے راجیب جی یہ ہیپوکرسی بشاہ ہے یہ منشہ کا جیون سب سے بڑا بشاہ ہے باقی بشاہ باد میں آتا ہے اور پینل میں بیٹھے لوگ ہیں اس نے ان سوالوں پر راجیب جی راجیب جی سب سے بڑے آنکڑے جو ہے نا وہ منشہ کے جیون ہی ہے جو سرکار منشہ کے جیون کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے وہ کسی بھی آنکڑے گنوالے اس سے کچھ نہیں چھیک ہے چھیک ہے پردیب سنگھ جی ہمارے ساتھ نے پردیب سنگھ جی ساٹھ سیدھا سا سوال میں آپ کو آنکڑے بتاؤں بھاٹا شاسید راجوں کے میں لوٹوں گا بھاٹا شاسید راجیوں کے آکڑے بتاؤں میں مجھے پتا ہے آپ بہت بری سرس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیوں بھاٹا شاسید راجیوں کے آکڑے دیکھ رہے ہیں آپ جیڈیو پہ ہی دیکھنی جی نا جاؤ ڈھونڈو اسے پارٹی بڑھ گئی جو رہ گئے ہیں اس کے بعد آپ نہیں دیکھنے چھیک ہے تو آپ سعید دشاہ میں لے آئیے شاند ہو جائیے آپ شاند ہو جائیں گے سعید دشاہ میں آ جائے گی اس کا جواب ہم نے دے دیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے راجید رنجلی اس بحث کو آپ پٹنا کے حادثے تک رکھنا چاہتے ہیں سمیر نہیں وہ تو میں نے بات بہت پہلے ختم کر دی پانچ منٹ ہو گئے اس بات کو ٹھیک ہے ردیب سنگی ردیب سنگی آرے لوٹوں گا نا میں آپ کے پاس ردیب سنگی ساٹھ سال پر کیا واقعی بھاری پڑھیں گے موڈی سرکار کے ساٹھ مہینے یا جس طریقے سے کانگریس کہہ رہی ہے کہ دکھاوا ہے سپنے موڈی بیچ رہے ہیں کانگریس کی صرف یوجنائے آگے بڑھا رہے ہیں اور جو موڈی کرتے تھے راشتہ ادھیکشوں سے ملاقاتی ہے اس طریقے کی چیزیں دو دیشوں میں پرس پر وہ تو پہلے بھی ہوتی رہتی تھی اور سب سے اہم بات کہ بھاشن سے نہیں راشن سے پیٹ بھرتا ہے نہیں دیکھیں ساٹھ سال پر ساٹھ مہینے بھاری پڑھیں گے یا نہیں یہ تو بھوشی بتائے گا جب ساٹھ مہینے پورے ہوں گے تب پتہ چلے گا لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے جس طرح کا ریسپونس آج بھی مہاراستو گجرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نرین موڈی کی بات سننے اور اس پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہیں یہ ایک ماحول بنا ہے دیش میں وہ پانچ سال بعد کہ ان کی ہی نیتیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے دیش کی دو بڑی پارٹیوں میں اگر راشتری نیتیوں کے ستر پر ایک عام رائے ہے تو اس سے اچھی بات دیش کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے اس پر کانگریس کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے جو شروع کیا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں تو مطلب اس کا وہ کہیں رکا ہوا تھا آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں کر رہا آپ کی نیتیوں پر شک نہیں کر رہا سوال ان کے امپلیمنٹیشن کا تھا آپ ان کو لاغو نہیں کر پا رہے تھے پالیسی پیررلیسیس کی جو بات ہو رہی تھی وہ یہی کہ نیتیاں بھی تھی اور نیت بھی تھی لیکن کام نہیں ہو رہا تھا تو آج کام ہو رہا ہے نریند موڈی کی میرا ماننا ہے چار مہینے میں سب سے بڑی اپلپ دی یہ ہے کہ نیراشہ کے ماحول کو بدلہ ہے اب انہوں نے یہ امید جگائی ہے کہ سب کچھ بدلہ جا سکتا ہے وہ ساٹھ سال سے آگے نکل جائیں گے برابر کر لیں گے اس میں میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ بھوشی کی بات ہے ورطمان میں ہی ہم رہے تو زیادہ اچھا ہے ابھی جو اس تھیتی ہے اس میں آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ شروعات اچھی ہوئی ہے آگے کیسا ہوگا یہ جیسے کام آگے بڑھے گا وہ چلے گا ایک بڑی اچھی جو بات ہوئی ہے دیکھئے دو اکٹوبر کو جس طرح سے انہوں نے سوچتر کا عبیان شروع کیا اس سے پہلے جندھن یوجنا کی بات کر لیجئے وہ تو کہلے نرمل بھارت ہماری یوجنا ہے اچھی بات ہے نرمل بھارت بنے اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے وہ کانگریس کرے یا بی جے پی کرے یا جے ڈی ایو کرے اگر دیش کے لیے کچھ اچھا ہو رہا ہے تو کوئی بھی پارٹی کرے وہ تو اچھی ہی بات ہے دوسری بات جو نرین موڈی خاص طور سے کر رہے ہیں ہمارے دیش میں سماج میں کافی سالوں پہلے ایک یہ بھاونہ تھی کہ شاشن سب کچھ نہیں کر سکتا سماج کا بھی دائت ہو ہے ہوتا ہے اس اور لوٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کا بھروسہ جیتنے اور لوگوں پر بھروسہ کر کے کہ سماج کا بھی جب تک سماج نہیں جڑے گا تب تک کوئی بھی سرکار کچھ نہیں کر سکتی سماج اور سرکار کا جب سرکار ہوگا صحیح ہوگا تب ہی دیش آگے بڑھے مکیش نای Defence جی مانتے ہیں یہ غلطی مکیش نایگ جی یہ غلطی ہوئی سماج کو آپ نہیں جوڑ پائے عام جنتہ کو اپنے ساتھ آپ نہیں جوڑ پائے موڈی بھلے یہ آپ کی نیتیوں پر چل رہے ہیں آپ کی نیتیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن وہ جنتہ کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں آپ سے یہ غلطی ہوئی مانتے ہیں دیکھئے دیکھئے دس پندرہ سالوں میں بیس سالوں میں دیش کی راجنیتی میں جنتہ کی نرنیوں میں پریورتان آتے ہیں ان کے کیول دو سان ست تھے بی جے پی کے بھارت ورش میں کبھی ہم نے ان پر وینگ نہیں کیا ہمارے نیتا راجیو گادی جی نے لوگ سوا میں ایک بار بھی نہیں کہا کہ ان کے کیول دو میمبر پارلیمنٹ ہیں 1977 میں ہم چناؤ ہار گئے تھے دھائی سال میں دگنی گٹی سے ہم جیتے اور بھارت کے اتحاس میں آج تک اتنا بڑا بہومت کسی کو نہیں ملا ہار جیت لوگ تنتر کا ایک حصہ ہے یہ مجھے دیکھیں اب بی جے پی کو پوری بہومت اس دیش میں ملا ہے مجھے امید ہے کہ سان بھر کے اندر دیروزگاری دور کرنے کی دشا میں کالا دھن لانے کی دشا میں مہنگائی کم کرنے کی دشا میں اور جو جو بھی باتیں موزدی جی نے پوری دیش کی جنتہ کے سامنے چناؤں میں کہیں ہیں دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں ابھی ایکشن پلان کی بات نہیں ہو رہی ہے کےول سپنے دکھائے جا رہے ہیں امریکہ یہ گئے تھے اور اپرواسی بھارتیوں کے بیچ میں انہوں نے اچھا باشن دیا اچھا ستکار ہوا اچھا ناجگانہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ بھارت کےول سپیروں کا دیش تھا بیٹ کی پرواسی بھارتیوں کی انہوں نے پرسلسہ کی کہ انہوں نے بھارت کا نام اچھا کیا ہے وہ ٹیکنوکریک وہ پروفیشنلز کانگریس کے جمانے میں اس دیش میں تیار ہوئے وہ ورک فورس کانگریس کے جمانے میں تیار ہوئی جو پورے دنیا میں ایک اچھے روپ میں آج پورے دنیا میں کام کرے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ٹیکنلوجی کو لے کر اسکل ڈیولپمنٹ کو لے کر اگر یہ کوئی ایکشن پلان دیش کی جنتہ کے سامنے رکھیں لگاتا اور وہی بات دہرانے کی وجہ ہے دیکھیں امریکہ یہ گئے تھے چھیک ہے مکیش نائک جی لوٹیں گے مجبوری ایک بریک لینے کی ایک چھوٹا سا بریک لینے رہے مکیش نائک جی نے جو کہا ہے اس پر سنبیت پاترہ کا جواب لیں گے اور ورشت پدرکار اینکے سنگھ صاحب بھی ہیں ان سے بہت ایک اہم سوال میں پوچھوں گا ایک چھوٹی سپیٹ کر دیں گے منشاہ پر کسی کو شک نہیں ہے لیکن کانگریس کا کہنا ہے کہ صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا روڈ میپ کیا ہے آپ کے پاس اس کا جواب سنبیت پاترہ سے لیتے ہیں مکیش نائک روڈ میپ پوچھ رہے ہیں کہہ رہے آج تک موڈی نے یہ نہیں بتایا کریں گے کیسے کیا کریں گے یہ بتایا دیکھئے میں مکیش جی سے مکیش جی مطر ہے میرے تو ایک سنسر ایڈوائیز ہے کہ جب اپوز کرنے کے لئے کچھ نہیں ہو تو شانتی سے جو ٹی وی کا وینڈو ہوتا ہے اس پر ڈسکشن ہوتا ہے اسے موسکرانا چاہیے اور تھوڑا بہت سرور ہلانا چاہیے ہر چیز کا اپوزیشن کرنے سے اس سے بھی جو 44 سے نیچے جانے کے سمبابنہ بھویشے میں ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ دو پر کبھی نہیں آسے بھائیہ ہم اپوزیشن پارٹی کے لوگ ہیں ہاں تو اپوزیشن پارٹی کو بھی جبران اپوزیشن نہیں کرنا چاہیے ہمیں سرکار کو جگانے کا عدیکار ہے ہمیں سرکار کو جگانے کا عدیکار ہے جو سوئی ہی رکھ جائیں گے ایک ہی آدمی سویا ہوا ہے اس کو جگانی نہیں ہے اور آپ چلیں سرکار کو جگانے کیلئے مکیش جی آپ گھر میں جگا دیجئے گھر میں سوئے ہوئے ہیں لوگ وہ جگ جائیں گے تو آپ کا کچھ بھلا بھی ہوگا ہمارے یہاں سب جگے ہوئے ہیں اور ہندوستان کو آگے لینے کی ہور مچی ہوئی ہے آگے جا بھی رہے ہیں ایسے میں مسکرانا چاہیے ہوگا کیسے سمدش ہوگا کیسے جواب ہو رہا ہے نا ہو رہا ہے آپ اتنے برشوں میں دیکھ رہے تھے آپ اتنے برشوں سے دیکھ رہے تھے کہ جو نہیں ہو رہا تھا وہ ہو رہا ہے اور ایک لاس سنٹر جو بار بار یہ کانگریس کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ لے کے آئے تھے دیکھئے بل ہو سکتا تھا ویل نہیں تھا ہمارے پاس بل بھی ہے اور ویل بھی ہے ویل کی تھوڑی سی کمی ہے سوچھ بھارت مشن کے دوران جب موڈی بھاشاڑ دے کر گئے تو وہاں تمام وی وی آئی پیز جو تھے وہ اپنی پانی کی بوتلیں چپس کے پیکٹ وہیں پھینک کے چلے گئے تھے سمبیت تو آج آپ کو دھیان رہا ہوگا کہ جس پرکار سے انہوں نے مہاراشتر میں کہا کہ کوئی اپنا کچھنا چھوڑ کے نہیں جائے گا اور میں تو کانگریس کو بھی شرے دینا چاہوں گا کہ دیکھئے کانگریس نے بھی ایک ابھیان صفائی ابھیان چالو کیا اس کا نام الگ تھا تیجوری صفائی ابھیان تھا دس ورشوں تک انہوں نے تیجوریوں کی صفائی کی تو ایک پردان منتری آکے دیش کی صفائی کرنا چاہتا ہے تو ان کو کیوں اتنی مشکل ہو رہی صفائی تو کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں اینکی سنگھ صاحب مشکل کانگریس کی یہ بھی ہے کہ آپ ہماری نیتیوں کو نہ صرف آگے بڑھا رہے وہ ان کی ان کا نام بھی آپ نے بدل دیا آپ کا اپنا کچھ ہومورک نہیں ہے نہیں اس میں تو کانگریس لوجیکلی غلط ہے گنگا ایکشن پلان 1984 میں راجیب گاندھی لائے تھے 85 میں شروع ہوا تھا اور آپ تاجب کریں گے کہ ہزاروں کروڑ روپے نہیں اس میں تو کانگریس لوجیکلی غلط ہے گنگا ایکشن پلان 1984 میں راجیب گاندھی لائے تھے 85 میں شروع ہوا تھا اور آپ تاجب کریں گے کہ ہزاروں کروڑ روپے اس میں بہ گئے لیکن گنگا اور گندی ہو گئی تو وہ تو سپریم کورٹ نے موڈی سرکار کی منشاہ پر بھی سوال اٹھایا کہ گنگا کیسے صاف ہو گئی تو کم سے کم ایک نیا لانچ ہوا ہے ان کے بدکال میں 30 سال ہو گیا اور گنگا زیادہ گندی ہو گئی بائیو آکسیزن ڈیمانڈ پہلے سے زیادہ ہو گیا مطلب کہ گنگی زیادہ ہو گئی تو ایک تو کانگریس کا یہ لیپس آئی ہے اور جو اس کی بات کرتے ہیں ہماری پولیسیز ہے تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں جنتہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ہاں تو ان کو دکھتے ہیں موڈی نہیں مان رہے ہاں اب دوسری بات ہے پرفارمنس نہیں تھی ایک جو سمیت نے بات کری ہے وہ جملہ نورملی پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں سمیت سے اس طرح کے آرڈینری لوجک کی امید نہیں ہے کہ جنتہ بڑی انٹیلیجنٹ ہوتی ہے تب تو یہ کہا جائے کہ جب تمہیں ساٹھ سال حاسیے پہ رکھا تبھی وہ انٹیلیجنٹ ہی تھی جب تمہیں ہرائے تو بھی انٹیلیجنٹ تھی جب کانگریس کو جتایا تو بھی انٹیلیجنٹ تھی تو یہ جملے جو ہوتے ہیں کہ جنتہ بڑی انٹیلیجنٹ ہے رہے آپ ان کو گبراہ کرتے ہیں کبھی رام مندر کے نام پہ کبھی مسلمان کے نام پہ کانگریس کرتی ہے تو یہ آپ کرتے رہتے ہیں پولٹیکل ایجوکیشن جنتہ کا نہیں ہونے دیا اور یہ آپ لوگ کی خرابی ہے پورے پولٹیکل کلاس کی خرابی ہے یہ مکیش نائک کی خرابی ہے یہ سمیت پاترہ کی خرابی ہے لیکن اس کو شباہ کی جنتہ کو اچانک کہیں گے جب جیت جائیں گے تو گئیں گے جنتہ بڑی انٹیلیجنٹ ہوتی ہے ارے بھئی یہ جنتہ آپ کو ہرائی بھی ہے تو بھی تو انٹیلیجنٹ تھی تو یہ لوجیک تھوڑا سا گلت ہے ایڈورسیریل ڈیموکریسی ہے مکیش نائک جی کا یہ کرتا ہے کہ یہ سائیکل کا ٹھیکہ نہیں ہے پانچ سال کے لیے ہم نے نرین موڈی کو سائیکل کا ٹھیکہ نہیں دیا ہے کہ اب آپ ساتھ چلائیے پانچ سال بعد پھر سے ٹھیکہ کریں گے یہ ایڈورسیریل ڈیموکریسی ہے اس میں چیلنجز آتے ہیں آپ سے پوچھا جائے گا آپ سوچتہ بیان کرتے ہیں لیکن کیا جنتہ یہ اب ایک سو تیس دن آج ہو گئے ہیں کیا جنتہ یہ پوچھیں گی نہیں بھئیہ ہم نے بھیجا تو تھا کہ ریلوے میں ٹکٹ صحیح ملے بھستہ چار نہ ہو اس کا تو کہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے اور آپ جو کر رہے ہیں وہ ہمیں بتا رہے گے سوچتہ رہنا چاہیے تو بھلا بتائیے بہت اچھا ہے کہ آپ سوشل ریفارمر کا رول میں آئے ایک پولیٹیکل لیڈر آتا ہے ہائی کریڈیویٹی کے ساتھ تو بہت اچھی بات ہوتی ہے لیکن ہم یہ بھی تو جاننا چاہیں گے کہ یہ آلو کے لیے ہمارا کون سا رول ہے آلو کیوں نہیں گھٹ رہا ہے تو جب یہ پوچھ رہی ہے جنتہ تو میرے خیال سے اب وہ سمجھ آ رہا ہے دیرے دیرے کہ موڈی جی کو اسٹیپس لینے پڑھیں گے اور اگر وہ نہیں لیتے ہیں تو یہاں کریڈیویٹی ان کے پرفارمنس کو لے کے کوئیسٹن ہوگی اور وہ کوئیسٹن جنتہ ہی کرے گی جو انٹیلیجنٹ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب ایک سو تیس کا بات دیرے دیرے جنتہ میں یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی کہ بھئی بہت اچھا ہے کہ ہمیں صفائی کرنی چاہیے باہر کڑا نہیں فیٹنا چاہیے موڈی جی نے بہت اچھی بات کہی ہے لیکن یہ آلو کیوں مہنگا بک رہا ہے یہ نہیں سمجھ گیا چلیے سمجھ گے ایک بار بتا دیجئے پھر میں جنتہ پاس جاؤں گا جیسے آلو اتنا مہنگا نہیں بک رہا ہے جتنا مہنگا بک رہا تھا ویگت پانچ ورشوں سے جہاں جہاں سو سو تک پہنچا تھا اب آلو تیس پہ ہے مگر اس سے بھی کم ہونا چاہیے چالیس سے بھی کم ہونا چاہیے اس میں کوئی دومت نہیں ہے اور یہ سرکار کٹی بد بھی ہے پانچ ورشوں میں سب سے کم انفلیشن ریٹ جو ہے اب ہوا ہے جا کے تین دس ہم لف چار پہ آکے انفلیشن اٹکا ہے یہ اپنے آپ میں سواگت ہی ہو گیا ہے جب انفلیشن کا در بڑھنے رکھا بائیس کوموڈیٹی پہ اور روپی کا مول اپنی مولتا مستطی میں ہے سوہ اس کے بارے میں بھی باتا ہے ایک سکر میں نہروجی کو دھنیواد کر دیتا ہوں مگر دیکھئے یہ جو بائیس کوموڈیٹی پہ گاج گیرا تھا انفلیشن کا آپ دیکھئے اس کے اگلے دن ارون جیٹلی جو کہ فینانس منسٹر میں باہر نکلتے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کیا اپی ایم سی آیکٹ سے پروڈکس باہر نکالے گودام سے رائس کو ریلیز کیا تاکہ اس میں اضافہ نہ ہو تمام وہ میجرز لیے گئے جس سے ہم نے اس کا اثر دیکھا اس سے پہلے کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا تھا سرکار کا کوئی بڑا ادھکاری یا کوئی منتری چیدامبرم صاحب یا پرائی منسٹر نکل کر انفلیشن کے اوپر میں بات کرتے تھے وہ ایک کسٹمری بیان ان کا ہوتا تھا کہ اپریل تک کم ہو جائے گا پھر اپریل تک وہ کم نہیں ہوتا تھا تو وہ چلتا رہتا تھا مگر اب ہو رہا ہے آپ دیکھئے جو ایکنومک پالیسیز ہوتی ہیں یہ اوورنائٹ چینج نہیں ہوتی ہیں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے دیرے دیرے انفلیشن پر پیٹرول کتنی بار کم ہو گیا آپ بتائیں پہلی بار اتحاسی کروپ سے پیٹرول کے پرائیسز نیچے جا رہے ہیں سرندر جو نا اور چھے کو لے کے من مہن جی اور راہول بابا میں لڑائی ہوتی تھی اب وہ بارہ ہو گیا ہے تو سوابہاوی کروپ سے اچھے دن آ رہے ہیں چل رہے ہیں اور بھی ہو گا ٹھیک ہے جنتہ کی اب باری آتی ہے جنتہ سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا آپ نے سب کی باتیں سنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی موڈی صرف بھاشن دیتے ہیں بھوجن کا انتظام نہیں کریں گے راشن کا انتظام نہیں کریں گے صرف پچھلی سرکار کی یوجناؤں کو وہ ماتر آگے بڑھا رہے ہیں نام بدل بدل کر یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ساٹھ مہینے میں جو ساٹھ سال میں بگڑا ہے وہ بن جائے گا بولی موڈی جی کریں گے سب کچھ کریں گے ابھی انہیں آپ ٹائم دیجئے بودی جی میرے خاص ہے ملہ اچھے ہیں جب ان کے باسن سنتا ہوں میں ان کے باسن سنتا ہوں بہت اچھے لگتا ہے ایسا نہیں ہے ان کے باسن بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے ہر ایک باسن میں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اب آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے بھی ہر باسن میں ان کے ڈائلوگ ہوتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے جیسے انہوں نے بولا کہ بودے لوگوں کے پاس ٹائم تو نہیں ہے کام کچھ نہیں ہے پر ہر آدھے گھنٹے میں یہ جرور پھوچھ دے یہ ٹائم کیا ہوا ہے ان کا یہ ڈائلوگ ہے کہ ہر آدھے گھنٹے میں پھوچھ لے دیں ٹائم کیا ہوا اور کچھ اور کچھ سوال جی پالسی ایمپلیمنٹیشن کے اگر بات کریں تو مودی جی کلیر نہیں کرتے کہ کس طرح ایمپلیمنٹ کرنا ہے کیونکہ میں حال میں سوچھ بھارتہ بیان کے اگر بات کریں تو ہر میں میں نیو سوپے پڑھ رہا تھا اس نے مجھے میں نے فرنڈ پیج پہ دو تین فوٹوز دیکھے تو وہاں پہ کچھ سانسد تھے انہیں کے وہ صاف روڈ پہ جھاڑو لگا رہے تھے بیٹیس لوگ تھے اکٹھا سوچھ بھارتہ بیان ہے ہمیں صفائی کرنی ہے لیکن صافی جگہ پہ جھاڑو لگا رہے تھے تو جب سانسد کو نہیں پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے یا پھر ان کا انڈینشن یہ ہوا کہ مجھے بس موڈی جی کو دکھانا ہے انہیں ہائی لائٹ اخبار میں فوٹو چھپانی جیسے ارونز کے جنیوال کرے گی ان کو تو فوٹو چھپانی اس لیے ہاں تو اس لیے موڈی جی کو یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ سوچھ بھارت کرنا ہے تو ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے لیکن کیسے کرنا ہے کیونکہ کچھ سوشل نیٹورکنگ سائٹس پر بھی میں تصویر دیکھ رہا تھا کہ موڈی جی جھاڑو لگا رہا ہے نیچے ہرے پتے پڑے ہوئے اور لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھے ہرے پتے کون سے پیڑ سے ٹوٹتے ہیں دیکھیں یہ سوچ بھارت ابھیان پر بڑا جیسے انہوں نے کہا کہ صاف سڑک پر صفائی ہو رہی تھی دیکھیں جگہ کھالی بوتل ڈالے گا ہے اس لئے کہ منتری جی آ رہے ہیں تو صاف کریں گے یہ دو تین چیز ہے مہتوپون ویشہ ہے کہ جس پرکار سے صفائی کے اس ابھیان کو ایک راشتر منچ پر پردان منتری خود لے کے آئے ہیں آپ دیکھیں ویگت دس دنوں سے جس پرکار سے سوچتہ کے اوپر ایک چرچہ چل رہا ہے ہر چینل میں آپ کا ہو یا کہیں بھی اور ہو لگاتار صبح سے شام تک سوچتہ کے اوپر اور ہر جگہ ہم لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں ایک جاگ رکھتا آئی ہے ایسا نہیں جنتہ ہی گندہ کرتی ہے راجیو رنجن جی آپ کیاں جاگ رکھتا آئی ہے کہ سوچتہ مشن کو لے کر بی آر میں پہلے سے ہی تھا دیکھیں سہدھیانتی طور پر سوچتہ مشن کو تو نشطر طور پر اگر طریقے سے implement کیا جائے تو اس دیس کی بڑی ضرورت ہے اور کئی چیزوں میں جو آپ کا انعوشت گئے ہوتا ہے وہ چیک ہو جائے گا لیکن نعروں کو عملی جامع پہنانا ایک بڑی بات ہے میں ایک بات ضرور آپ کو کہنا چاہوں گا امراض جی کہ جس طرح سے پابلک کانسپورٹ کو لے کر کے بڑی باتیں کہیں گئیں اور لکنوں اور احمد آباد میں میٹرو چلائے جائے گا سنجوگ کہ یہ ان دونوں راجیوں سے نرین مودی جی ایک ایک لوگ سبا چھیتے سے جیت کر کے گئے تھے ٹھیک ہے انہوں نے دو راجیوں کا چین کیا سو کروڑ روپے انہوں نے میٹرو پروجیکس کے مد میں بجٹ میں آونٹن کر آیا اور مجھے لگتا ہے کہ دیڑ سو کروڑ سے تین سو کروڑ روپے کے بھی تتی کلومیٹر میٹرو کا خرچ آئے گا تو اس طرح کے وہ ہاری جو نعرے ہیں ان کو مجھے بھی لگتا ہے کہ اگر کیول چکا چون نعرے کاروں تو جھاڑو لے کے خوب تکے ہوئے ہیں راجی برنجن جی بودی صاحب تو جھاڑو لے کے خوب تکے ہوئے تھے تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ بھولے کرن چلانا ہے تو پیسے کم ہیں میٹرو پروجیکس کی بات کرتے ہیں تو سو کروڑ روپے یہ تو ڈی پی آر بنے گا اس کے کنسلٹنسی فی ہو جائے تو ہمارا یہ کہنا ہے نا کی جنادیس آپ کو ملا لیکن اس جنادیس کے ملنے کے بعد لگ بھر دس راجوں میں چناؤں ان چناؤں میں جنتا کے موڈ کو پڑھنے کے لیے کافی موقع آپ کو ملا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار جنتا آپ پر چابک چلا رہی ہے آپ کے امیدواروں کو پراجیت کر کے وہ سندیز دے رہی ہے کہ آپ ناروں کو حقیقت میں بدلیے نہیں تو پانچ سال ہم انتجار کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں کیا ساٹھ سال پر بھاری پڑھیں گے ساٹھ مہینے کیا ساٹھ مہینے میں سب کچھ ٹھیک کر دیں گے موڈی جنتا کو کیا ہے امید جنتا کے سوالوں سے ہی شروع کرتے ہیں جنتا کے سوال پوچھئے ہاں میں سنبیت پاترہ جی سے پوچھا چاہتا ہوں کہ سچھا چی کسہ اور مہلا کی سرچہ پر موڈی جی کا کیا نجریہ ہے ٹھیک اور کوئی سوال جسے میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں آگے جو بجرگوں کے لیے کچھ سے ایسا کوئی اچھا پلان لے کے آیا ہے جسے کہ وہ اپنے جیون کو سیس جیون کو اچھے طرح نکال کر کے اور اچھے طرح جندگی جی سکیں اور سرچھے جندگی جی سکیں سو بھاویک روپ سے ابھی چند دنوں پہلے ہی ہم نے پردان منتری موڈی جی کو گھوشنا کرتے ہوئے سنا کہ کس پرکار سے ان تمام کرمچاریوں کو جو 32 لاکھ پریوار ہے جن کو پینشن کے روپ میں کیول 100 روپے 200 روپے ملتے تھے اب منیمم پینشن جو ہے 1000 روپے ملے گا جو بزرگ ریٹائر ہو چکے ہیں تو اس بھاویک روپ سے ان کے سیکیورٹی کے لیے چندہ کی جا رہی ہے جندھن یوجنا کے مادھیم سے جو بزرگ ہوں یا گریب ہیں جن کا ایکاؤنٹ بھی نہیں تھا کس پرکار سے جیرو بیلنس کے ساتھ ایکاؤنٹ کھولا جائے تاکہ ان کو بینیفٹس مل سکے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے ہیلتھ انشورنس اور دیکھئے اس میں انشورنس کمیتنا اپنا کمپوننٹ ہے تو یہ اپنے آپ میں ہی ایتیہاسک ہے اتنے کم دنوں کے اندر ہر ورک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش ہے اور ہو بھی رہا ہے جہاں تک مہینہ ہیں سکھشا کا وشہ ہے سکھشا کے لیے کہ موڈی جی کہ یہ جو thought process ہے کہ جو سکھشک ہوتا ہے وہی بنیاد ہوتا ہے ایک اچھے دیش کا ان کے لیے کرنا ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں بجٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ سکھشا کے لیے کس پرکار سے آونٹت کیا گیا ہے چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو ہر سٹیٹ میں ایک ایمز جیسا انسٹیٹوشن کھولے نیا اسپتال ہوتا ہے ایک اچھے دیش کا ان کے لیے کرنا ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں بجٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ سکھشا کے لیے کس پرکار سے آونٹت کیا گیا ہے چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو ہر سٹیٹ میں ایک ایمز جیسا انسٹیٹوشن کھولے نیا اسپتال کھولے یہ پورا دھیان موڈی جی رکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کا ساتھ مل رہا ہے اسی لیے رکھ پا رہے ہیں بلکل پردیف سنجی میں آپ سے ایک ریاکشن لینا چاہوں گا کہ کیا واقعی میں موڈی کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے ان سب یوجناوں کو پورا کرنے کا جس طریقے سے رنجن صاحب جو ہیں وہ آروپ لگا رہے ہیں راجیو رنجن جی اور جس طریقے سے مکش نائک کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے صرف وعدے ہی وعدے ہیں اور وعدے ہی ہو کر رہے جائیں گے نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ روڈ میپ نہیں ہے لیکن دیکھئے سنصدی جنتنطر میں وپکش کا جو کام ہے وہ سرکار کا ویروت کرنا ہی ہے سرکار کا سمرتن کرنے کا کہتے ہی ہیں کہ سرکار کو ایکسپوز کرنا سرکار کو ڈپوز کرنا اور یہ سنصدی جنتنطر میں وپکش کی بھومی کا ہے اس لیے وہ سرکار کا ویروت کریں اس میں کوئی حرض نہیں ہے کسی کو اعتراض بھی نہیں لیکن ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جب آپ راجی نیتی میں ہیں سارو جنیت جیون میں ہیں تو آپ کو سمیہ کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے راجیتی میں کہ کب آپ کی بات سنی جائے گی اور کب نہیں سنی جائے گی دوہزار نو کا چناؤں آپ یاد کیجئے لالکریش شادوانی پردھان منتری پدھ کے امیدوار تھے انہوں نے ڈاکٹر من مہن سنگھ کو سب سے کمزور پردھان منتری کہا دیش میں کسی نے نہیں سنا جب یہی بات نریند موڈی نے کہی دوہزار تیرہ میں تو کسی نے ویروض نہیں کی تو ٹائمنگ کب کیا سننے کے لیے لوگ دیار ہیں اس سماعہ اگر آپ اپنی بات کہیں تو اس کا اثر زیادہ ہو انکی سنگھ سام موڈی پردھان منتری بننے سے پہلے بھی اس بات کو کہتے تھے کہ میں جو کہوں گا اس کا حساب جنتا مجھ سے مانگے گی اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں موڈی باقاعدہ ایک روڈ میپ پر چل رہے ہیں نہیں میں نے اپنے پیتیس سال کے پروفیشنل کریئر میں کوئی نیتا ایسا نہیں دیکھا جو کہ اتنا ڈیپلی سوچتا ہو ڈیولپمنٹ کو لے کے تمام نیتا انٹرویو کیے ہیں ہم نے پیتیس سال میں ڈیولپمنٹ کو لے کے ایک پیشن ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے اور آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں روڈ میپ کی بات ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے کہ ابھی تک میں بھی چندہ کر رہا ہوں کہ ایک سو تیس دن ہو گا ہے روڈ میپ پر آنا چاہیے ایک ٹینجبل روڈ میپ ابھی تک نہیں آیا یہ بھی بات صحیح ہے لیکن ہم یہ مان سکتے ہیں کہ اگر موڈی جی نہیں روڈ میپ دے پاتے تو یہ دیش میں کوئی اور نہیں دے پائے گا موڈی جی وکاس کو لے کے بہت ہی سنجیدہ ہیں اور وہ روڈ میپ لائیں گے لا رہے ہیں کچھ چیزیں نیشنل ہیلتھ انشورنس ہیں یہ ان کے زیان میں ہے اور وہ ایمپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور ان کو چونکہ ایک فریڈم ملا ہے دو سو بیاسی آپ فنکشنل آپ جو چاہے کر سکتے ہیں ایبسولیوٹ میزورٹی کے ساتھ آپ ہیں تو اس لیے موڈی جی کو وہ فریڈم بھی جنتا نے دیا ہے اور وہ چاہیں گے کہ اس کو عمل بیلائیں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ایک سال اور دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے یہ کوئیسٹنز آتے رہیں گے ہم بھی لگاتا آپ پوچھتے ہیں لیکن ابھی ایک اتنے بڑے بھارت کو ایک سو پچیس کروڑ کی جنتا ایک ون پوائنٹ ایٹ سکس ٹریلین ڈالر کی ایکونومی اس میں جب آپ چینجز لاتے ہیں تو وقت لگتا ہے ٹھیک ہے وقت لگتا ہے اور وقت دیا بھی جانا چاہیے صاف طور پر یہاں پر اینکے سنگ صاحب تدیب سنگ جی اور سمبیت پاترہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موڈی سرکار کو سمع دینا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی روڈ میپ جلد سے جلد آتا ہے تو راجیو رنجن جی بھی خوش ہوں گے اور مکیش نائک بھی خوش ہوں گے اور جنتا نے جس طریقے سے اس کارکرم کی شروعات تالی بجا کر کی تھی اور موڈی کی ریلیوں میں بھی جو جنتا تالی بجاتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے مکیش نائک جی کو بھی اور راجیو رنجن جی کو بھی تالی بجانے میں کوئی حرض نہیں ہوگا موڈی جو کہیں گے اگر اسے پورا بھی کر دیں بہت بہت دھنیواد کنا چاہیں گے آپ سبی کا اس ڈیبیٹ میں آنے کے لیے جنتا کبھی بہت بہت دھنیواد جنگڑمن میں آج کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے اسی سمیں پر پھر کسی وشیش بدے کے ساتھ اپستت ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے